میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جائے سعید اپنے جبہر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی لیکن راستہ کافی دور ہے گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ دس دن لگے گا اتنی دور نکل چکے تھے سعید اپنے جبہر حجاج کی پکڑ سے اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی ایک دن چلے ایک دن رات چلے رات پھر دوسرا دن چلے پھر دوسری رات چلے لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے اس لئے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیئے دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے سعید ابن جبہر وہی پر نماز نوافل کا اعتمام کرتے تھے موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن سعید ابن جبہر کے مریدین اتنے تھے ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے ہی گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ان کو پانی پھلاتے ان کی عزت کرتے لیکن سب کو اس بات کا احساس تا کہ سعید ابن جبہر اب قتل کر دیے جائیں گے تین چار دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا پولیس والے جو دو پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہدکڑی ڈال رکھی تھی ان پولیس والوں کو سعید ابن جبہر کا اخلاق بہت پسند آیا رات میں نماز پڑھنا دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے زباد چیت کرنا اور بولنا تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے کہا اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو ہجاج ابن یوسف کو پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے سعید تمہارے بچے ہیں تمہاری بی بی ہے تمہارے بچے ہیں تمہیں بھی اپنے بی بی بچوں کی یاد آئے گی ہاں اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لاتیں ایسا کرو حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ یاد رکھنا ملک کو کیروز کرنا تھوڑا مشکل ہے راتی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤگے اے سعید اپنا خیال لگنا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں سعید ابن جبہر نے کہا پولیس والوں سے تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے بی بی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے سعید ابن جبہر نے دو رقعات اللہ کے لئے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں لیکن ابھی ایک میل ہی گئے ہوں گے ایک یا دو میل دور گئے ہوں گے ان کو کچھ خیال آیا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی سعید ابن جبہر وحی سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دھوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والوں اے میرے مسلمان بھائیوں اے حجاج کے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑا تم نے اپنا حق عطا کر دیا لیکن میں واپس تمہارے پاس آگیا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کری لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تمہیں قتل کر دے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے لیکن میں جے پھر بھی جانا ہے کہ ایسا کیوں ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو سعید ابن جبہر نے کہا آئے پولیس والوں جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کیے جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کیے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہیں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبہر نہیں ملے لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا سعید ابن جبہر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مسئیبت میں ڈال دیں تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آئے پولیس والو ہم تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والو نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بنوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلات کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا پورے واقعے سے کیا ملا ہے پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا لیکن ان دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا یہ اسلام کی تعلیم تھی وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ یہ دونوں کی جان چلی جائے یہ تلوار اسلام نے ہمیں دی ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے کیا یہ تلوار کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں اسلام کی تعلیم تو یہی تھی اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے ہاں آرے سے اس کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے بی جے پی کے کرمنل لوگو کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تم میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں تم کتنا بھی دہشت کردی کا الزام لگاؤ ہماری اوپر ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاں سکتہ میں بیٹے ہو تو ہم مسلمانوں کی دینیں اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا ہم مسلمانوں کی موب لنچک نہ کی ہوتی ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے سکتہ میں نہ ہوتے لام کا نام لے کر جس کرسی پر تم پیٹے ہو آج رام چکر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو آئے نالائکو مجھے کیوں رسوہ کر رہے ہو میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں بھی کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے تم کیوں ہمیں رسوہ کر رہے ہو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رام چندر جی کی آتما اگر زندہ ہے اور آتما ہے تو وہ آج موتی کو بھی گالی دے رہی ہوگی یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی یہ جملے نہیں آنے چاہیے یوٹیوب میں اور جس چینل والے نے یہ جملے ڈالے اسی پر ہم کمپلین کریں گے مجھے معلوم ہے کہ اسی جملے کو ڈال کر تمہاری کمائی ہوگی لیکن ہماری لئے مصیبت کھڑی مت کرنا ہم ہیں تو تمہاری روزی روڈی بھی چلے گی دیکھنا ہے کتنے وفادار ہو تم تو سوچئے تو سوچئے یہ صورتحال ہے ہماری آج کیا درس ہے ہمارا کیا سبق ہمیں اسلام دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہیں ہیں دہشتگرد جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوت اور انسانیت کا قدل کہا ہو وہ دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے جس نے کسی ایک نفس کو ایک انسان کو قدل کیا ایک منش کو اور ایک انسان کو ہندو نہیں مسلمان نہیں سکھ نہیں عیسائی نہیں کسی کو بھی ایک نفس کو ایک منش کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَنَّا سَجَمِعَا فَقَعَنَّمَا قَتَلَنَّا سَجَمِعَا وہ ایک منش کا قاتل نہیں ایک انسان کا قاتل نہیں وہ پوری مانوتہ کا پوری انسانیت کا قاتل ہے پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے سنو آرے سے اس والوں سنو بیچے پی کے گنڈوں سنو سنو ایک منش کی قتل کو پوری مانوتہ اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن کیوں رسوا کر رہے ہو تمہیں ستہ تو مل جائے گی لیکن رام چندر جی کی آتمہ کی کوش سے اور ان کی بددعا سے ان کے شاب سے تم نہیں بچ سکو گے سنو سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت ایک منوش کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہے ہمارا قرآن اس سے بڑا سماجی دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بان دیا اور تین دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبوس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حق دار بنا رہا ہے مستحق بنا رہا ہے اس کی اوپر جنت کی خوشبوس کو حرام کر رہا ہے جو بلیوں کے ساتھ کیڑے مکوروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ یہ پڑتاؤ کر رہا ہو جو مذہب وہ دہشتگرد کیسی ہو سکتا ہے وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے وہ آدمات کی شکشہ دینے والا کیسا ہو سکتا ہے وہ عورت جو اپنا جسم بیشتی ہے وہ عورت جس کو تباہف کا جاتا ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں ہماری سوسائٹی میں جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیشتی ہے وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج ہماری سوسائٹی میں لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کشٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے پیسہ لے کر جسم بیشنے کے لیے جاتی ہے لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تاپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دپٹہ کوئے میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے اس رب کی رحمت کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس توائید کی اس بچلن کی اس پاہشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پتند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دیتی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا ایک بلی کو باندھ کر بارنے والی جہنم میں اور توائف ہو کر بدشلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی یہ عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا سوچو میڈیا والو یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو شاید رام کی آتمہ خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لیں سوچو تو میڈیا والو کم سے کم مرنے کی بات تم کتہ ہو بلی ہو چوہا تو نہیں بنو پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہاں ہاں اس ابو سعید خدری کی کے بارے میں سنو ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بندنا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے چلے آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو اب یہ برطن مجھے دے دو اور تم یہی بیٹھ جاؤ میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں اللہ کے نبی برطن لے کر چلے گئے اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور دو درختوں کی آر میں قضاء حاجت سے فارغت حاصل کرنے لگے ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اس پیڑ کی اوپر چڑیا کا ایک گھوصلہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنے مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے چڑیا گھوصلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن بچے چینچی کر رہے ہیں چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں چڑیا اپنے موں کا دانہ پھیکتی ہے اور چینچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ آئے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو ادھر سے اللہ کے رسول لیٹری زفاریگوں کے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر رحمت اللہ علمین کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے تواف کر رہی ہے پر مار رہی ہے یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید چڑیا جھڑ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لی گئی ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں کچھ دانہ لے کر چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانہ لے کر چلیں اور گھوصلے میں ڈال دیں لیکن دو تین دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانہ لے کر چڑیا کی کھانے کی گزہ لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے اس کا گھوصلہ بھی نہیں ہے اس کے بچے بھی نہیں ہے یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہیں کسی نے بیک لیا ہے یہ کہیں لے نہ جائے تو وہ چڑیا اپنے بچوں گھو لے کر کسی سرچ دستان پر چلی گئی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اچازت کیسے دے گا وہ دحشتگردی کی اچازت کیسے دے گا وہ کسی کو قتل کرنے کی اچازت کیسے دے گا جھوٹے ہو اے ss والو جھوٹے ہو آئے pjp کے گنڈو جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو اور جھوٹے ہو آئے میڈیا والو جو تم سرکاری حدیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافات میں بیان کر رہے ہو جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تمہیں پرمیشوری نفٹے گا تمہیں تمہارے رام ہی نفٹیں گے تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سجا پاؤ گے اگر تم سچے ہو تو منوشے بنو گے اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتہ بلی چوہ بندر نہ بنا دیے جاؤ یہ صورتحال ہماری ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں چلے جاتے ہیں بھوکے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں اس انساری نے جلدی سے خجور پیش کر دیئے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا اللہ کے نبی خجور اٹھاتے ہیں ایک خجور اپنے موہ تک لے جاتے ہیں ابھی کھاتے نہیں ہیں خجور کا ٹکڑا ہے موہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہیں اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہیں اللہ کے رسول نے خجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے ہیں جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کی جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں اللہ کے رسول نے جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذر یہ جبریل بتا دیا جیسے ہی اونٹ نے اپنی آپ نے ہاتھ پھیرا اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا رونا شروع کر دیا اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب حاضل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے ادھر سے آواز آتی ہے اس انساری سے انساری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے آپ نے کہا ادھر آو کہ جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے میں بہت کمزور ہو چکا ہوں بڑھا ہو چکا ہوں میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھڑ کے کھانا نہیں کھلاتا ہے چتنی طاقت تم اس اونٹ کی اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے درو اللہ سے اوٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا اوٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کی اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے اس انساری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت تب کوئی موقع نہیں لے گا آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھچور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دیں ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے وہ غریبوں یتیموں مسکینوں بیبوں پسمانتوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دے سکتا یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایوہ الذین آمان ادخلو بس سلمی کافہ آئی مانو والو کم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں موسیقی